بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ آج پھر ایک نیا دن اور لاسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو آسٹریلیا کے ویزیٹر یا ٹورسٹ ویزا کے جو کہ ای ویزا ہے اور ای ویزا آپ کو پتہ ہے آپ کو ای میل پر یہ آ جاتا ہے آج میں بات کروں گا بزنس ویزا کی اور بزنس ویزا کے لیے بزنس ٹریم ویزا اس کے لیے یہ سب کلاس سکس انڈرڈ ہے جیسے کہ سب کلاس سکس انڈرڈ تھی ٹورس ویزا یہ سیم ایک لاز ہے تو اس کے لیے جو سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ ہے نا دوستو وہ بینک سٹیٹمنٹ ایسے ایسے یو نو میں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے امپورٹن جو ڈاکومنٹ ہے فور ویزا وہ ہے جی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اسی طرح فور بزنس ٹریم ویزا بھی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ اگر آپ کے اکاونٹ میں پیسی نہیں ہے یا ان کی منٹرنس نہیں ہے میں پشلی ویڈیو میں میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے اکاونٹ کی منٹرنس لیٹر بھی چاہیے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ضرور لگانا ہوتا ہے تو دوستو بینک سٹیٹمنٹ سو امپورٹن جتنے زیادہ پیسی ہوں گے وہ دیفنیلی بیسٹ اگر آپ کہیں بھی جوب کرتے ہیں اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کی سیلری سلپس اس کے علاوہ آپ اگر خود بزنس زون کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کی ڈیٹیلز آپ کے کارز کنگن کمپنی کے ساتھ آپ اشتراک ہیں آپ کا کارڈینیشن ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کے ویزے کی آپ کے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کی ٹریول ہیسٹری ہو آپ نے کہاں کہاں پہ ٹریول کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹن اور مینی رکھتا ہے دوستو تو ٹریول ہیسٹری اس کے علاوہ آپ کے پاسپانسر لیٹر جس کمپنی نے آپ کو بلایا ہے وہاں پہ آپ ایکٹیوٹیز کری جا رہے ہیں تھری منس کے لیے تو اس کمپنی کی پوری ڈیٹیل وہ کیوں بلا رہی ہے وہ ساری باتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آن ریکرڈ اور آن اپیپر اس کے علاوہ دوستو ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس اگر آپ ٹیکس پیر ہیں تو ٹی این ٹی ہونا چاہیے آپ کے پاس پوری آپ کی ٹیکس گوشت والوں کی ڈیٹیل ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پولیو ویکسینز کا لیٹر ہونا چاہیے اور چونکہ پولیو کا اس لیے ہے کہ پاکستان میں لاس ٹائم بلکہ کافی ڈیکٹ سے پولیو کی تعداد بڑھ رہی ہے مریضوں کی تو اس لیے بہت سے کنٹریز ہیں جنہوں نے پولیو ویکسین کو لازم قرار دیا ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ اگر آپ فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا رہی ہیں یا فیملی کے بھی کوئی میٹرز انوالو ہیں تو پھر آپ کے پاس فرسی بھی ہونا چاہیے اور تمام ڈیٹیلز ہونی چاہیے آپ کے پاس تمام فیملی میمبرز کی تو چیمبر آف کومبرز کا آپ کے پاس لیٹر ہونا چاہیے اپروول ہونی چاہیے آپ کے پاس سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اپنی کمپنی کے ریجسٹریشن نمبر ہونا چاہیے تو یہی چیدہ چیدہ باتیں ہیں دوستو سب کلاس سکس انڈرڈ اور پندرہ سے بیس دن لگتے ہیں اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کا بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے انویسٹمنٹ کا بھی ویزا ہوتا ہے جو آپ سنا ہے کہ میں نے وہ کتیس جولائی دوہزار چوبیس یعنی کہ اب ریسنلی وہ کلوز ہو چکا ہے اس سے پہلے پہلے جو بھی اپلیکیشن تھی ان کو پروسس کیا جا چکا ہے اور ابھی بعد میں جو اپلیکیشنز ہیں وہ ان کو پروسس نہیں کیا جا رہا تو بطالیس سے چوالیس ہزار پیس جو ہے جو ویزا فیز ہے اس کی جو نن ریفنڈیبل ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوگی ان کیس آف ریفیوزل آپ کی ریفیوزل بھی ہو جائے تو وہ ریفنڈ نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ تو کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں دوستو اپلائی کریں آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور اپلائی کے ساتھ ساتھ ایک میں ٹیکٹکس یہی یا ٹپس یہی دوں گا کہ آپ سارے ڈاکومنٹس کو اچھے سے ویل پرپیئر کریں اگر آپ کی عمر پچیس سے زیادہ ہے تو آپ کے چانس سے زیادہ ہوں گے کیونکہ ینگس کو بہت کم ویزا ریشو رہی ہے دوزار چوبیس کے اندر تو اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں آپ کوئی اپلائی کرنے اور یہی ڈاکومنٹس ہیں آن لائن جا کے اپنے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس دن میں ویڈ کرنا ہوتا ہے تو میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آسٹریلیا کے بارے میں کہ وہ کن لوگوں کو ویزا دیتا ہے یا ریشو رہی ہے دوزار چوبیس میں اور کن لوگوں کی ریجیکشن زیادہ رہی ہے تو سٹے ٹونڈ تھینکیو سو مچ موسیقی